بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می چینل ایجوکیشن یونٹ آج کا ہمارا موضوع ہے تئیس مارچ ادا کرے کہ میری عرصے پاک پر اترے وہ فصلے کل جسے اندیشہ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں یہاں خزا کو غزرنے کی بھی مجال نہ ہو یہاں جو سبزہ ہوگے وہ ہمیشہ سرسبز رہے اور ایسا سرسبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوجے کمال کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو خدا کرے کہ میری عرصے پاک پر اترے وہ فستے کل جسے اندیشہ زوال نہ ہو علامہ اقبال کا مشہور شیئر ہے اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی ایک خواب سے تعبیر میں ڈلتے ہوئے دیکھا ہو دن وہ وقت 23 مارچ 1940 تھا اس دن کا حال ایسا تھا جیسا ہمارے اسلام نے ہمیں درست دیا ہے اسلام نے تمام قسم کی فرقہ واریت کو پسے پشت ڈال دیا اور رنگ نسل اور زبان کے فرق کو ختم کر دیا اس دن بھی نہ کوئی سندھی تھا نہ کوئی پنجابی اور نہ کوئی پتھان تھا وہ سب مسلمان تھے ایک علا کو ماننے والے تھے اور اسی کے پیروکار تھے آج ضرورت ہی سمر کی ہے کہ ہم رنگ و نسل کے فرق سے بالاتر ہو کر اس عظیم ملک کے بارے میں سوچیں جو معاشی بدحالی اور اس کے انتر بیٹھے ہوئے دشمنوں سے گرا ہوا ہے یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے ہمیں تاریخ اور قراردال پاکستان سے سبق لینے کی ضرورت ہے آئیے ہم اہد کریں کہ پاکستان کی جگرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی تحافظ کی خاطر اپنی خون کا آخری کترہ بھی بہا دیں گے علامہ اقبال کا مشہور شیر ہے اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کتاہی ایک خواب سے تعبیر میں ڈلتے ہوئے دیکھا ہو دن وہ وقت 23 مارچ 1940 تھا اس دن کا حال ایسا تھا کیسا ہمارے اسلام نے ہمیں درست دیا ہے اسلام نے تمام قسم کی فرقہ واریت کو پسے پشت ڈال دیا اور رنگ نسل اور زبان کے فرق کو ختم کر دیا اس دن بھی نہ کوئی سندھی تھا نہ کوئی پنجابی اور نہ کوئی پتھان تھا وہ سب مسلمان تھے ایک اللہ کو ماننے والے تھے اور اسی کے پیروکار تھے آج ضرورت ہی سمر کی ہے کہ ہم رنگ و نسل کے فرق سے بالاتر ہو کر اس عظیم